بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سرکھ ایک لیٹر بلکل مارکیٹ جیسا سرکھ گاڑا سمود ٹماتر ساوس گھر میں تیار کریں گے اکثر گھروں میں ٹماتر کیچپ بنانے کا مسئلہ آتا ہے اس کو بزار جیسا سرکھ سمود کس طرح بنائیں اور سیو کس طرح کریں کون سی ایسی چیز ہے جو استعمال نہ کرنے سے زیادہ دن رہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچپ بنانے کے لیے میں نے ٹیم کلو ٹماتر لیے ریڈ والے تو ان کے میں نے چار چار ٹیسیز کا لیے تو اس میں وہ فانی نہیں ایڈ کروں گی پوچولا جو ہے وہ میں آمکہ رہی ہوں تو یہ میں نے لسن کے جو لیے اور ایک میڈیم سیل کا پیاس دس کالی میرچے اور چار یہ سککے دالچینی کی اور ایک ٹپڑا ہدھ رکھا اور اس کو میں باندھ کے اس کے اندر رکھ دوں گی تو آپ زیادہ دیر کیچپ رکھنے کے لیے اس کو میں اس کے اندر مکس نہیں کروں گی اس کی اس طرح ایک پوٹلی بنا کے مل مل کے کپڑے میں اس کو میں یہاں دبا دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ چھے میٹے کے لیے اس کو میں کور کر دیکھتی ہوں اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گی تاکہ جو تماتر ہے وہ پکنا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کا دوچلکہ وہ رموک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ منٹ ہو چکی ہے ہلکی آنچ پہ میں نے پکایا ہے تو تماتر کو اور جو ہمارے چھنکیں ہیں وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ ہونا شروع ہو گئے تو آپ نے بھی ہلکی آج پہ اس کو پکانا ہے تو اب اس کو میں اتار کے ٹھنڈا کروں گی اور اس کو جوس والی جو مشین ہے اس میں میں اس کو گرینڈ کروں گی ٹھنڈا ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو تماتر کو میں نے پکا کے رکھا ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے لیے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کو میں گرینڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس بڑا بطن ہوں گی اس کو چھان لوں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بی جوزے پھلکے ہیں گولہ پھوٹکے ہیں میں چھان لوں گی چھلکے میں گرینڈ کریں چھلکے میں نے چھان لیں چھلکا اور بری جو میں نے چھان لیں تو اب چلتے ہیں چھولے کی طرح بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اور تین چمچ سفیاد سلکا ون چمچ کھوٹی للمیچ ون چمچ نمک اور دو تقریبا چھٹیاں جو ہیں وہ میں اہدار میں سرک میش کا پوڈکٹ تو اب اس کو میں بیس مینٹ پر سکاؤں گی تاکہ جو مارا پیچپ ہے اچھے طرح سے گھڑا ہو جائے تو جو لسن اور ادرت جو میں اس کے اندر ایڈ کیے تھے وہ میں نے گرینڈ نہیں کیے اگر آپ زیادہ دے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے لسن اور ادرت کو گرینڈ نہیں کرنا اگر دو ہستے کے لیے بناتے ہیں تو پھر اس میں ادرت کو لسن گرینڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بیس مینٹ میں نے کچھ پکایا اور اس کو چیک پڑتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مربل زبردست کچھ پڑتے ہیں وہ پیار ہو گئے تب اس کو میں بتا لیتا ہوں پھر اس کو سیو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو کچھ پڑتے ہیں میں نے بنائی تھی اس کو کچھ پڑتے ہیں اس کو کچھ پڑتے ہیں تو یہ اچھے طرح سے کچھ پڑتے ہیں ماشاءاللہ پیچپ جو ہے ہماری زبردست تیار ہو گی ہے تو پلیز جو چینل پینا ہے میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ایڈ پیس کریں لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بولیں ماشاءاللہ کم پیسوں میں آپ اتنا زیادہ پیچپ جو گھنے بنا سکتے ہیں ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ میں چاہیے اس کو مرکور کر کے سٹور کر لوں تقریب میں یہ ایک سے ڈیڑھ ماہ تک جا سکتی ہے